آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مرگی پھارم کیسے کریں کئی بندے بولتے ہیں کہ ہمارے مرگی پھارم میں لوش ہو گیا ہمارے کیا لوش ہو گیا لوش تو کوئی بھی بزنس کرتا ہے اس میں ہوگا لیکن مرگی پھارم میں لوش ہونے کا موکے گانا کیا ہے میں بتاؤں آپ کو اگر یہ بات آپ پوری جان لوں تو آپ کے بالکل لوش ہو گیا ہی نہیں میرے ترے سوشت مرگی ہوں گے پسکلا دیکھ لو لوش ہونے کا پہلی کرنا ہے سب سے پہلے ہم بینے سوچے سمجھے مرگی پھارم شروع کر دیتا ہوں بینے سوچے سمجھے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ایریا کے اندر بوگلر مرگی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ہم دیشی پھار لیے تو دیشی کو کھائیں گے نہیں کھائیں گے نہیں تو وہ نقصان تو ہو گئی سب سے پہلے نقصانیں ہوتا ہے جو بھی آپ مرگی پھارم کرنا چاہتے ہو یہ اچھا بزنس ہے اس میں بہت ہی پائدہ ہے لیکن تھوڑی سی گاڑ لائن ہونا ضروری ہے ہر چیزیں گاڑ لائن ہو جو ہوتی ہے ہر چیز کا تھوڑا سان نولیج ہونا چیئے پیسے تھوڑا کی پیس مرگی لائر پھار لیے نہیں نہیں پہلے اپنے ایریا کے اندر پتہ کرو جو مرگی کٹنگ کرنے والا ہوتا ہے مرگی پھارم ہوتا ہے انچے ملو انچے کچھ کچھ کونسے پوچھو بیا اپنے ایریا میں کونسے مرگیوں کی ڈیمانڈ جدہ ہے اور کونسے مرگی ہیں بکتی ہے اسے میں نے بولا آپ کو پتہ ہے آپ نے آپ کے اگر میٹ کی جدہ اگر میٹ کی ڈیمانڈ جدہ تو آپ ڈبل اپ جی پالو ڈبل اپ جی بہت اچھی بریڈ ہے ڈیشی بریڈ کی طرح ہوتی ہے ڈیشی بریڈ کی طرح ہوتی ہے اس کا آپ کا پالن کروں اس کا پالن کروں گا تو آپ کو کوئی امسال نہیں ہوگا رام سے آپ کا میٹ چلتا رہے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مل اپ ڈبل اپ جی پال لیا تو میٹ کیلئے چھا ہے اگر آپ کے ایریا میں اگر دیشی انڈے بھیگتے ہیں میرے طرح ہوتی ہے تو دیشی مرگی کا پالن کروں ابدیشی مرگی کا پالن کروں گے تو دیشی مرگی رام شایب کا بیزنس چلتا رہا ہے کوئی پریشانی آلے بات ہی نہیں ہے کی دیشی مرگی کی امڈے بہت ہی مینگیں بگتے ہیں ابھی انڈوں کی ڈیمانڈ بھوڑ جیتا ہے ڈوکٹر ہر بار انڈے ہی لگے تو انڈے انڈے خاؤں انڈے خاؤں انڈوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو انڈوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں اسی پرکار اگر آپ بوئیلر پالتے ہو تو بوئیلر بھی اچھا ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اس کے 40 دن کے اندر انڈوں کو شیل کرنا پڑتا ہے گاٹھانا پاس شیل کرنا پڑتا ہے اس کو دوائیں دینی پڑتی ہے وہ الگ سسٹم ہے اب میں نے کچھ بھیلے ویڈیو ہے میرے پاس کسی بندی نے بولا میں نے دیشی مرگی پادن کیا ہے اب میں نے کو آٹھ میں نے آگیا لیکن یہ تو میرے ایسے لگ رہا ہے لیکن وہ دیشی پیوڑ دیشی کے چکر میں وہ سونالی مرگی پہلتے ہیں وہ ہچی سے بچے لائے وہ سونالی تھیوں تو سونالی مرگی دو ڈائی سال تین سال میں ختم ہو جاتی ہے تو اتنی ان کی ایج ہوتی ہے سونالی مرگی سونالی مرگی اتنی ہی ایج ہوتی ہے دیشی مرگی ہوتی ہے دس سے پندر سال تک جندہ رہتے ہیں دیشی مرگیاں مرگیاں دس سال تک جندہ رہ سکتے ہیں دیشی مرگیاں الگ پرکار کے دیشی مرگیوں میں کیا ہے کہ آپ انڈے بھی بیش سکتے ہو میٹے کے لیے بیش سکتے ہو بچے بھی نکلا سکتے ہو ان کو اگر آپ بلکل نورمل کھانا دو گو تو یہ جندہ رہ جائیں گے یہ کنکر پتر کھا کے اپنا پیٹ پہ لیں گے ان کے الگ ہے لیکن ان کی کیا ہے کہ پیسے زیادہ ہے ان کے تھوڑی سی میند زیادہ ہے کسی کیونکہ یہ میند مطلب کی آج گرف بچہ نکالا تو اس میں کئی پرکار کی براتے ہوتی ہے جیسے مللہ یہ اسیل مرگیاں اس کے ایک سال میں مرگیاں تیار ہوتا ہے ایک سال لگے بچہ تیار کرنے لگتے ہیں اسی پرکار ان میں تینی مرگیاں آتی ہے تینی برد اس کا آٹھ یا نو مینے سے تیار ہوتا ہے تو آٹھ نو مینہ آپ کو دھیار رکھنا پڑتا ہے یعنی آپ نے پچاس بچے لیا تو لاس تک آپ کے بیس بچے ہی جندے رہیں گے تیس بچے ختم ہو جائیں گے وہ نیو کئی کوہ مار دیا کئی دوسرے مرگیاں نے مار دیا ایسے مار دیا لوں لگ گئی بیمارین میں نہیں آتی ہے بیمارین ناک کے برابر آتی ہے پھر بھی ان کا ویکششن لگانا بہت ہی ضروری ہے ایسی بات نہیں آپ کو ویکششنل بھی لگانا بہت ہی ضروری ہے لیکن میں نہیں لگا تھا کوئی باہر کا پیششارٹر کچھ نہیں دیتا میرے ایسی مرگیاں اپنے ہوں ادھر طور پر تیار ہو رہا ہے کیونکہ میں ان کو اچھی تری رکھتا ہوں بہار دی سے ابھی ہر سیجن میں ہر سیجن میں ابھی جو کو گھاس کا سیجن تاب ہو جاتا راستان ابھی باہر سے کم ہوتی ہے گھاس تو ابھی گھاس تو کھا رہے ہیں گھاس تو تم ہوتے بھی تربوز لگنے سرو گے خیتوں کے اندروں میں میں دالتا ہوں دور دور مٹ جیست ہے بس ایک بار ہم ان کو نکال دیا ہے ابھی شام تک گھومتے رہے ہیں بے دلی میں چھاچ تو لسی پ ہوں تو بیدئے پیدا کرے날ançot کرنے والمانہ چکلیں گے کیونکہ چکلیں گے ایک چھتے پر کیونکہ دوائی کیونکہ دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ دوائی دینے کی جو کی اندر ملکی جو اندر روم کے اندر راتے ہیں سب کے اندر پالتے ہیں کم جگہ ہیں ہمارے ایسا کوئی نہیں دیکھو اور مرگی گھوم دی رہتے ہیں اب دیکھ لو اس طرح گاس کے بیج ہے گاس کے بیج کھا رہے ہیں گاس کے بیج کھا رہے ہیں تو میرا کام ہے کہ جو آپ مرگی پالن کرنا چاہتے ہو نقصان بالکل نہیں جان کر لے لیے بس ہم چیز بھالتے ہیں ابھی میں نے پالٹر کیا کہ میٹ بھی نہیں انڈا نہیں بکتے پر میرا نقصان ہو جائے گا لیکن میرے کیا یہاں پر انڈے بکتے جاتا ہے میرے میٹ بھائی پس نہیں بکتا ہے شکریہ انڈے بکتے ہیں میرے وہ پوری بک جاتے ہیں ابھی پچاس ریپیں انڈا رام سے بکتے ہیں میرے پاس پیتالے چالیس مورگی ہیں ان میں سے تیس یا پچیس تیس پچیس مورگی پڑے انڈے دیتی کہ ایک دن سوڑے مورگی دیسی مورگی نہیں دیتی اگر میں ان کو باہر کا سٹر دوں گا پھلی سٹر دیں گے جیسے ہم وہ نہیں دیتا پھر وہ انڈا کوئی کام کا نہیں ہے اسے ہم نے بچہ نہیں نکلے گا وہ لے کے جائے گا اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا وہ بولا ہے کچھ نہیں لے اس کی آتما ہمارے ہو گالی دے گی اس لئے ہم نے اس کا کام کرنا ہی نہیں ہے جو کسی کا نقصان ہو اچھا نہیں ہو ہم یہ مانے بالکل نہیں کرتے ہیں جو انڈا مورگی مرگیں ہوں یہ ساتھ رکھنے سے مجھدہ رکھنے سے مجھدہ نیک کرتے ہیں مرگی مرگیں ہوں یہ میک لے پوری اچھیل ہے ان کو تیار کرتا ہوں یہ مرگی مرگیں ہیں میرے پاس میں لوگ ہر وہ کسٹار مرگا یا آزار ہے پہنگ ہے مہتر ترزیاد مرگا آج میک لے بچہ میں مرگیں ہیں کیونکہ بہت فائٹر مرگیں ہیں ملتا ہے؟ وہاں سمبر ملتا ہے؟ اگر اپنے پاس تو کریں نہیںww چیزیں کریں یہاں خیاس کچھ وقت نڈیف کے لئے یہاں ، آپ کو صرف اس روح چیزیں صرف اب جمعیز یہاں دیکھو کہ یہاں صرف روگشتہ رہا ہے یہ سستا مرگ ہے یہ دو روگشتہ ہے اس لیے بیٹھ میں رکھا ہوں سستا مرگو ہے روگشتہ مرگو ہے یہ مرگو ہے کہ مرگو ہے یہ باہر آجیا ہے سپر اپنے آپ دو ہرےے لیں انجام در ایک ساتھ رکھتا ہوں بچوں کو سب کو تو عمد کی کی سیدہ دم جب کچھ آیا سکر ہے آج اگلے ساتھ رو کو در 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 نیر دن پر اپنے آپ اس مسلمن کر جاتاں یا دو کوئی اسیل رہا ہے سیدہ کچھ بچوں کو دیا گرہا ہے یہ کون چہ بچوں اگر بندہ نے مرگا لے کے آجا اس کے ساتھ میں فائٹ کرنے والا اس کو ہرا دے گا تب لے دے گا کیا نہیں ہے ایک چکے نے ایسے پرید انکه فائٹ حافت ہے اگر بیانے مرگ منتظر کرنے والا ساتھ میں اپنے کے ساتھ میں گھومنے کے ساتھ ساتھ بھی ہوا خرید کرنے والا اس کا حافظ انکرم مرگا کرنے والا اس کا موضوع پر بھی زیادہ ہوا کھتے ہیں گئے ناس کاری کے لیے اپنے آپ کو دوچھا لگی ہے یہ چھوٹی سی جانگری ہم نے آپ کو بتایا مرگوں میں بلکل نقصان نہیں ہوگا ہم نے کم اس لئے پاڑ رکھیا کہ جدہ جگڑا کرتے ہیں یہ بہت کم کر رکھیں دیشی مرگیں کمی ٹھیک ہے کبھی سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے اس کو مارتا ہے رات کے لیے ہمارا 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 زار مرگیں رہ سکتے ہیں لیکن ہمیں بس کو 17-8% کرتے ہیں پہلے شردیک سی جنا جائے گا تو جمال پڑ جائے گا انڈو گئی انڈے لینے کے دور دور تک آتی ہے پبلک میرے پاس میں دور دور سے اڈواڈ جمال تک جاتے ہیں یہ چھوٹی جانگری ہے دور مارا چیل بچہ یہ دکھی ہے یہ بہت کار ہوگا